اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاروخ اور آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ کیا ریڈمی نوڈ 3 میں انڈروائیڈ نوگٹ کی اپڈیٹ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے کیونکہ دوستو بہت ہی دنوں سے آپ لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ شاروخ بھائی ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دو ریڈمی نوڈ 3 کے اوپر اور بتا دو کہ کیا اس میں نوگٹ اپڈیٹ آئے گی یا نہیں آئے گی پلیز ہمیں کلیرلی سمجھا دو تو آج میں نے یہ دیڈیکیٹڈ ویڈیو بنایا اسی چکر میں کہ آپ کو میں کلیرلی سمجھا سکوں کہ کیا نوگٹ اپڈیٹ آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن اس سے پہلے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا دوستو جب میں لائیو سٹریم کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ ریڈمی نوڈ 3 میں انڈروائیڈ نوگٹ اپڈیٹ تو نہیں آئے گی لیکن انڈروائیڈ اوریو اپڈیٹ آ سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری وہ بات بھی غلط ہو جائے تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ دونوں ہی پہلو کا رکھوں کہ کیوں نوگٹ اپڈیٹ نہیں آئے گی اور کیوں اوری اپڈیٹ میں بھی آ سکتی ہے یا پھر نہیں آ سکتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا نہ بھولیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریڈمی نوٹ 3 میں انڈروائیڈ نوگٹ اپڈیٹ کی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جب ریڈمی نوٹ 3 لانچ ہوئی تھی تو وہ ہوئی تھی لولی پوپ پہ اور اس کے بعد جو ہمیں اپڈیٹ ملا وہ ملا مارش میلو کا لیکن دوستو مارش میلو کا اپڈیٹ ملنے میں اتنا زیادہ وقت لگ گیا کہ اس وقت آلریڈی نوگٹ بہت سارے ڈیوائسز میں آ چکی تھی اور فینس کافی زیادہ ناراض تھے بولے کہ بہت ہی لیٹ کیا شاومی اور شاومی جو ہے مارش میلو کی اپڈیٹ تو دے دیا لیکن اس کے بعد پھر کوئی انانسمنٹ نہیں ہوئی کہ نوگٹ اپڈیٹ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی یعنی کہ شاومی کے طرف سے ایک انانسمنٹ تک نہیں ہوئی ہے بیٹا ٹیسٹنگ تو چھوڑیے بیٹا ٹیسٹنگ بھی ابھی مارش میلو پہ ہے لیکن انانسمنٹ تک نہیں ہوئی ہے کہ اس میں نوگٹ اپڈیٹ آئے گی یا نہیں آئے گی تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاومی جو ہے نوگٹ اپڈیٹ دینے کے کوئی بھی فیراک میں نہیں ہے حالانکہ دوستو سنیپ ڈگن چھے سو پچاس والا وہ فون ہے جو کہ کافی ہائی پرفرمنس والی فون ہے لیکن دوستو یہاں پہ سنیپ ڈگن چھے سو پچاس کی ایک اور فون ہے جس کا نام ہے می میکس اور اس می میکس کو مل گئی نوگٹ اپڈیٹ لیکن یہاں پہ ریڈمی نوڈ 3 کو نوگٹ اپڈیٹ نہیں ملی اور دوستو اب تو آ چکی انڈویڈ اوریو اپڈیٹ تو نوگٹ اپڈیٹ دینے سے بھی ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ورنہ پھر فینس کہیں گے کہ ہمیں تو انڈویڈ کی اوریو اپڈیٹ چاہیے تو اس تک کو دیکھتے ہوئے دوستو ایسا لگتا ہے کہ شاید ریڈمی نوڈ 3 میں اب نوگٹ کی اپڈیٹ نہیں آئے گی کیونکہ دوستو اب نوگٹ کا اپڈیٹ دے کر کے شاومی کیا کریں گے بکاوز فینس تو کافی زیادہ ناراض ہیں اور شاومی کو چاہیے کہ انڈویڈ اوریو کا اپڈیٹ دے حالانکہ یہ میرا پرسنل اپینیوم ہے کہ شاومی کو چاہیے کہ انڈویڈ اوریو کا اپڈیٹ دے حالانکہ نوگٹ بھی دے دیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا لیکن شاومی کو چاہیے کہ انڈویڈ اوریو کا اپڈیٹ دے کیونکہ اگر بیٹا ٹیسٹنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو اب جو ہے بیٹا ٹیسٹنگ ڈیریکٹلی اوریو کے لیے شروع کر دینا چاہیے لیکن یہاں پہ ریڈمی نوڈ 3 کو نہیں ملی لیکن اس سے اگر لو پرائس کی ڈیوائس دیکھیں گے جیسے کہ ریڈمی 4 تو ریڈمی 4 کو انڈویڈ نوگٹ 7.1.2 مل چکی ہے اس سے تھوڑا سا ہائی ڈیوائس دیکھیں گے جیسے کہ ریڈمی نوڈ 4 تو اسے بھی انڈویڈ نوگٹ 7.0 کی اپڈیٹ مل چکی ہے حالانکہ پروسیسر زیادہ اچھا ریڈمی نوڈ 3 کا ہے لیکن وہ ابھی بھی مارش میلو پہ ہے جس کے قران دوستو بہت سارے جو فینس ہیں وہ ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے کہ مجھے انڈویڈ نوگٹ کی اپڈیٹ چاہیے تو یہاں پہ کم چانسز لگ رہا ہے بکاوز اگر نوگٹ کی اپڈیٹ آنی ہوتی تو شاومی ضرور ابھی تک انانس کر چکا رہا تھا کافی زیادہ دیر بھی ہو چکی ہے اور اب انانس کرے گا تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے نہیں یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈویڈ نوگٹ کی اپڈیٹ شاومی کو تو نہیں دینے والا ریڈمی نوڈ 3 کو تو نہیں دینے والا حالانکہ دوستو ایک اور بات نکلتا ہے کہ کیوں یہاں پہ ریڈمی نوڈ 3 کو انڈویڈ نوگٹ اپڈیٹ نہیں ملے گا کیونکہ دوستو اگر آپ ریڈمی کے ڈیوائسز دیکھیں گے چاہے وہ کوئی بھی ریڈمی کا ڈیوائس ہو چاہے وہ آپ ریڈمی 1 سے لے کر کے آپ ریڈمی 5 تک دیکھ لیجئے دوستو کوئی بھی اگر ریڈمی کا ڈیوائسز ہو اس میں ایک بار سے زیادہ انڈویڈ اپڈیٹ نہیں آئی ہے جی ہے دوستو اگر مانی جے آپ بات کریں گے ریڈمی 2 پرائیم کی تو انڈویڈ 4.4 پہ لانچ ہوئی اور بعد میں جو اپڈیٹ آئی وہ آئی دوستو انڈویڈ 5.0 لولیپپ کی تو صرف ایک انڈویڈ کا اپڈیٹ آیا اس کے بعد دیکھیں گے ریڈمی 3 کا یا کوئی بھی آپ دیکھیں گے دوستو اس میں ایک بار سے زیادہ اپڈیٹ نہیں آئی ہے جیسے کہ ریڈمی نوڈ 3 آپ کو لولیپپ سے مارچویڈو پہ گئی ریڈمی نوڈ 4 آپ کو مارچویڈو سے نوگٹ پہ گئی اسی طرح سے دوستو ریڈمی کے جو بھی ڈیوائیسز ہیں انہیں ایک بار سے زیادہ اپڈیٹ نہیں ملتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ شاومی کا یہی اوفیشیل رول ہے کہ ریڈمی ڈیوائیسز کو ایک انڈویڈ اپڈیٹ سے زیادہ اپڈیٹ نہیں دینا ہے اگر ایسا رول ہے دوستو تو پھر تو کافی زیادہ برا ہو جائے گا حالانکہ یہ رول کلیر نہیں ہے کہ ریڈمی کے ڈیوائیسز کو صرف ایک ہی اپڈیٹ ملے گا لیکن پھر بھی دوستو ایسا لگ رہا ہے بجٹ ڈیوائیسز میں کیونکہ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے سب ہی ڈیوائیسز میں دوستو ابھی تک صرف ایک ہی انڈویڈ اپڈیٹ ملے ہیں جتنے بھی ریڈمی کے ڈیوائیسز ہیں یہ دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے ریڈمی نوٹ 3 کو بھی مارچمیلو تو آلریڈی مل چکی ہے لولیپپ سے مارچمیلو پہ آ چکا ہے تو ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ اسے اب کوئی نوگٹ کی اپڈیٹ نہیں ملے گی لیکن دوستو انڈویڈ اور یو کی اپڈیٹ کیوں ملے گی میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا حالانکہ اب لگتا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہو جائے گی لیکن اگر فینس ریڈمی نوٹ 3 کے فینس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ انہیں کچھ خوشی ملنا ہے کچھ رات ملنا ہے حالانکہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا دوستو کہ جب شاومی کا ایم آئی 3 لانچ ہوا تھا ایم آئی 3 یعنی دوستو وہ ایم آئی کی ڈیوائس سے ریڈمی کے نہیں ایم آئی کی ہے تو ایم آئی کی ڈیوائس تھوڑے پریمیم ہوتے ہیں اور اس کا جو پروسیسر ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ایم آئی کی ڈیوائسز میں ایک انڈوائیڈ سے زیادہ اپ ڈیٹس مل لاتے ہیں لیکن ریڈمی کے ڈیوائسز میں صرف ابھی تک ایک ہی انڈوائیڈ اپ ڈیٹس ملے ہیں لیکن ایم آئی کی ڈیوائسز میں ایک انڈوائیڈ سے زیادہ اپ ڈیٹس مل لاتے ہیں تو جب دوستو شروعات میں لانچ ہوئی تھی شاومی کی ایم آئی 3 جو کہ چودہ ہزار روپے کے آس پاس کی فون تھی اور وہاں فون دوستو لانچ ہوئی تھی انڈوائیڈ 4.4 کٹ کٹ پہ حالانکہ چائنا میں تو لانچ ہو گئی تھی جیلی بین پہ اور جیلی بین کے بعد انڈیا میں جب لانچ ہوئی تو اسے کر دیا گیا کٹ کٹ لیکن دوستو اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ فینس نے آخر مانگ کیا کہ ہمیں چاہیے لولیپپ تو شاومی جو ہے اسے لولیپپ نہیں دے پایا بہت سارے فینس نے کافی زیادہ دوستو مانگ کیا ہمیں لولیپپ دو لولیپپ دو لولیپپ دو لیکن کوئی بھی لولیپپ نہیں دے پایا اور جب تک اس میں لولیپپ کی اپ ڈیٹ آتی تب تک دوستو مارش ملو ریلیز ہو چکا تھا تو شاومی نے یہی کام کیا کہ ایم آئی 3 کو لولیپپ سکپ کر دیا یعنی کہ دوستو لولیپپ دیا ہی نہیں اس کے بعد دیریکلی دوستو اولو نے دے دیا مارش ملو جی ہے دوستو ایسا ہوا تھا کچھ شاومی کے ایم آئی 3 کے ساتھ ایم آئی 3 اور ایم آئی 4 کے ساتھ حالانکہ دوستو ایم آئی 4 تو کٹ کٹ پہ ہی لانچ ہوئی تھی لیکن دوستو ایم آئی 3 جیلی بین پہ لانچ ہوئی تھی اور جیلی بین سے اسے کٹ کٹ کی اپ ڈیٹ ملی اور کٹ کٹ کے بعد لولیپپ کو لولو نے سکپ کیا اور اس کے بعد ڈیریکلی ہمیں مل گئی مارش ملو کی اپ ڈیٹ تو اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ابھی جو سیچویشن ہے بلکل ایم آئی 3 کے طرح سیچویشن ہے ریڈ می نوٹ 3 کا جی ہے دوستو جو ریڈ می نوٹ 3 کا اگر آپ سیچویشن دیکھیں گے تو بلکل سیم سیچویشن ہے جیسا ایم آئی 3 سیچویشن سے گزر رہا تھا جیسا لوگ اس کے مانگ کر رہے تھے کہ ہمیں اپ ڈیٹ چاہیے اگر شاومی ایم آئی 3 کا طرح سیچویشن اس کا کر رہا ہے اگر شاومی ایم آئی 3 کے طرح دکھا رہا ہے اس کو بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایم آئی 3 کے طرح اسے بھی ایک اپ ڈیٹ سکپ کر کے اگل اپ ڈیٹ دے دیں یعنی کہ دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈرویڈ نوگٹ کو سکپ کر کے ڈیریکلی انڈرویڈ اوہیو کا اپ ڈیٹ دے دیں لیکن ایسا صرف ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں ہے یہ میرا پرسنل اپینین ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے حالانکہ دوستو یہاں ریکارڈ دیکھتے ہوئے کہ ریڈ می ڈیوائس میں صرف ایک ہی انڈرویڈ اپ ڈیٹ آتے ہیں یہاں ریکارڈ دیکھتے ہوئے دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ فینس کا کافی زیادہ مانگ ہے کہ ہمیں سپلیٹ سکرین چاہیے ہمیں چاہیے یہ سب کافی زیادہ مانگ ہے جس کے کاران دوستو ریڈ می نوٹ 3 کو پریشن میں آکے شاومی کو دینا پر سکتا ہے لیکن اگر اب دیں گے انڈرویڈ نوگٹ کا اپ ڈیٹ تو ان کے لئے کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ انڈرویڈ اوریو سامنے ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈرویڈ اوریو کا ہی اپ ڈیٹ ملے حالانکہ disappointment بات یہی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو می بھی ایسا نہ ہو دوستو می بھی ایسا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں شاومی سے یہی آشا کرتا ہوں کہ وہ انڈرویڈ اوریو کا اپ ڈیٹ ہمیں دے دے انڈرویڈ نوگٹ کو سکپ کر دے اور تھوڑا اور دو تین مہینہ ٹائم لے لو کوئی پرابلم نہیں لیکن انڈرویڈ اوریو کے اٹلیسٹ ٹیسٹنگ تو سروع کر دے اٹلیسٹ ایناؤنس تو کر دے یا پھر انڈرویڈ نوگٹ ہی دے دے کم سے کم سپلیٹ سکرین تو مل لے گا ریڈمی نوڈ 3 کے ڈیوائسز میں لیکن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو ہے ریڈمی نوڈ 3 کے یوزرز کو اب نیراش ہونا پڑے گا اور شاید جو ہے ریڈمی نوڈ 3 کو اب کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملے گا تو گائز میں ہوں شاروخ اور مجھا آپ لوگ کو سمجھانا تھا انڈرویڈ نوڈ 3 کو ہی پتا ہے کیا آنے والا ہے کیا نہیں آنے والا ہے لیکن زیادہ چانسز ہے کی کچھ بھی نہ ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا چانس بنتا ہے کی نوڈ 3 کو اسکرپ کر کے ڈیریکلی اور ہی آئے تو آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کیا آنے والا ہے دوستو آج کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو انہوں کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھینکیو اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں دوستو یہ تو شاومی کو اوپر ہے میرے اوپر تو ہے نہیں میں تو روم ڈیگولا پر نہیں ہوں کہ کچھ کروں میں بس آپ کو نیوز سناتا ہوں اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کہتا ہوں تھینکیو